نمازکار دوستو سوگتے آپ کا اسٹڈی فارڈ سیویل سرویسز میں سیویل سرویسز اگزامز کا کریز لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سیویل سرویسز اگزامز کا کیا مطلب ہوا بھائی سینٹر لیول پہ جیسے ایک اگزام ہوتا ہے یوپی ایسی ٹھیک ہے تو یوپی ایسی اگزام کنڈکٹ کرانے والی باڈی ہے اس سے لوگ سیلیکٹ کہا ہوتے ہیں آئی ایس بن جاتے ہیں آئی پی ایس بن جاتے ہیں آئی ایف ایس بن جاتے ہیں آئی آر ایس بن جاتے ہیں پلس اور بھی کئی ساری جو ہے پوشٹ ہوتی ہیں اس میں ٹھیک ہے اور پلس اسٹیٹ لیول پہ دیکھو انڈیا لیول پہ یوپی ایسی کراتا ہے ٹھیک ہے اسٹیٹ لیول پہ جو بھی اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن ہوتے ہیں مطلب کی لوگ سیوہ آیوگ جیسے اتر پردیس کا ہے اتر پردیس لوگ سیوہ آیوگ یا پھر اتر پردیس پبلک سرویس کمیشن ویسے اس سارے اسٹیٹ میں ہوتے ہیں ان سے کیا بنتے ہیں لوگ ایس ڈی ایم بنتے ہیں ڈی ایس پی بنتے ہیں بیڈیو بنتے ہیں اے آر ٹیو بنتے ہیں نائب تحصیل دار بنتے ہیں اب آج کل سوشل میڈیا اتنا زیادہ حافی ہو چکا ہے اور ریلز اور شارٹ کا ورچس تو آج کل چل رہا ہے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ ٹویل کلاس سے نیچے والے کلاسز کے ہوں نائن ٹین ٹیلیون ٹویل ٹویل کلاس والے ہوں یا جسٹ ٹویل پاس آؤٹ ہوئے ہوں گریجویشن کے فرس سیکنڈ تھرڈیئر میں ہوں کسی بھی سٹریم کے ہوں تو لوگوں میں یہ اتصال ضرور ہے اور کئی سارے اسٹوڈنٹ سیویل سروسز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یہ والا کوئیسٹن کئی سارے لوگوں نے کئی بار ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے پوچھا ہے کہ یہ ٹویل کے بعد آئی ایس پی سی ایس کی تیاری سٹارٹ کیسے کریں یہ بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں سیویل سب سے جو اقزام ہے نا اس میں پیشنس آپ کو رکھنا پڑتا ہے دیر رکھنا پڑتا ہے اور یہ کوئی اس ٹائپ کا جو ہے اقزام نہیں ہے جیسے بورڈ روڈ اقزام ہوتے ہیں کہ بھائی تھوڑے دن دو چار مہینہ پڑھ کے اور آپ ٹاپ کا لیا ہے یہاں پہ آئی سے ٹاپ نہیں کیا جاتا ہے باقاعدہ ایک سسٹیمیٹک پروسیز ہے یہ تین فیزز کے اقزام ہوتا ہے یہ دیکھو جتنے بھی سیویل سب سے کے اقزام ہیں سارے میں تین فیزز کی پرکریا ہے پہلے تو آپ یہ سمجھو جو لوگ بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں ٹویلد کے بعد ہو یا ٹویلد کے پہلے ہو گریجویشن کے کسی ائر میں ہو جسٹ ٹویلد پاس آؤٹ کی ہو تو بھائیہ یہ تین سٹیپ کی پروسیز ہے پہلا ہوتا ہے پری پھر ہوتا ہے میز اور پھر ہوتا ہے انٹرویو ٹھیک ہے تب جا کے آپ جو ہے آئی ایس پی سی ایس ایس ڈی ایم ڈی ایس پی جو بھی ہے سب بنتے ہیں یہ پری میں کیا ہوتا ہے پری میں ہوتا ہے جی ایس جنرل اسٹڈیز جنرل اسٹڈیز میں کون کون سے سبجکٹ ہوتے ہیں پالٹی ہوتا ہے ہسٹری ہوتا ہے جیوگرافی ہوتا ہے سائنس ہوتا ہے ایکنومی ہوتا ہے انوارمنٹ ہوتا ہے کرنٹ افیر ہوتا ہے بہت سارے سبجکٹ ہیں اس میں ٹھیک ہے تو ایک تو جی ایس ہو گیا پلس ایک ہوتا ہے سی سیٹ کا اقزام پری میں سی سیٹ پہ کیا ہوتا ہے جنرلی جتنے بھی جو سیویل ترمسلز کے اقزام ہیں وہاں پہ سی سیٹ کا جو ہے اقزام ضرور آج کل ہونے لگا ہے بھلے کوالی فائنگ ہوتا ہو تھرٹی تری پرزن نمبر آتے ہوں اس میں کیا کیا آتا ہے جیسے یو پی ایسی کا آپ دیکھ لیجئے ریزنگ اپٹیٹوڈ آتا ہی آتا ہے انگلیس کی کورولوری آتی انٹر پرسنل اسکل کے کوئیشن آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسٹیٹ پیسز میں اگر آپ دیکھیں وہاں ہندی والوں کمپوننٹ بھی آ جاتا ہے انگلیس بھی آتی ہے ریزنگ اپٹیٹوڈ انٹر پرسنل اسکل یہ سب چیزیں آتی ہیں تو یہ ہو گئی پری تو آپ کو یہ تینوں اسٹیج جب آپ کراوس کریں گے تب ہی آپ بنیں گے ٹھیک ہے پری کے لیے بھی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے علاقی یہ چھٹنی والی اسٹیج ہوتی ہے الیمنیشن والی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ مطلب یہ پری سے کبھی بھی جو پری کے مارکس ہوتے ہیں فائنل رینکنگ میں کبھی بھی ایڈ نہیں کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا میز یہاں پہ خوب لکھنا پڑتا ہے جی ایس کے سبجیکٹ بیسک جی ایس نہیں کی بھائی راشت پتی کا اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے اس ٹائب کے کوئشن نہیں آتے ہیں یہاں پہ تو سمجھنا پڑے گا یہ چیزیں یہاں پہ آپ کو پورا انالیسز لیول پہ جو ہے کرنا ہوتا ہے کام آنسر رائٹنگ کرنی ہوتی ہے جی ایس کے پورے پورے پیپر لکھنے ہوتے ہیں کچھ شبدوں میں ہوتے ہیں کوئشن ایک سو پچیز دو سو ورڈ دھائی سو ورڈ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بیس بیس کوئشن لکھنے ہوتے ہیں تین گھنٹے کے اقزام میں اور ایسے جی ایس کے جیسے یو پی ایس سی میں جی ایس ون ٹو تھری فور ہو گیا وہاں آپشنر الگ ہیں پی سی ایس والے میں آج کل جی ایس ون ٹو تھری فور کے علاوہ اسٹیٹ والے کمپونٹ آ رہے ہیں پائیپ سکس جو اسٹیٹ سے ریلیٹر چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ پورا لکھنا ہوتا ہے اور جو یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے نا وہ بورڈ اگزام کی طرح نہیں لکھنا ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ سمجھنا کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ رٹا رٹایا جسے بورڈ میں ہوتا ہے نا کہ کچھ فورمولا رٹ لیے کچھ بھی کوئی بھی کوئیشن آئے اس میں بس وہ چپکا دیے ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ باقاعدہ آپ کا جو ہے انلیسز دیکھی جاتی ہے آپ کے بیسکس کلیر ہیں کی نہیں دیکھے جاتے ہیں آپ کا کونسپٹ کلیر ہے کی نہیں آپ کو اس ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ کلیر ہے کی نہیں آپ سوچ پا رہے ہیں کی نہیں آپ انٹرپٹ کر پا رہے ہیں کی نہیں آپ برین اسٹارمنگ کر پا رہے ہیں کی نہیں خود کی تھنکنگ اور سیلف انیلیسز آپ کر پا رہے ہیں کی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا ہے انٹروو یہ ہوتا ہے پرسنالٹی کا ٹیشٹ ٹھیک ہے اور پرسنالٹی جو ہے راتو رات نہیں بنتی ہے یہ نہیں کہ آج آپ کوئی دوسری پرسنالٹی تھے کل دوسری بن گئے اس کے لئے لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے جی ایس کو پڑھنا پڑتا ہے جی ایس کو سمجھنا پڑتا ہے کرنٹ افیر پڑھنا پڑتا ہے کرنٹ افیر سے لنک کرنا آنا چاہیے انٹر لنکنگ بہت جروری ہے یہ وہ جو نہیں کہ پورے دن جو نیوز میں ایک دوسرے کو جو ہے کوٹا کرتے وہ اس ٹائپ کی نیوز نہیں یہاں پہ آپ کی پرسنالٹی کا پورا ٹیشٹ ہوتا ہے تو پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لی بھائی کی پروسس یہ ہوتی ہے اب جب پروسس یہ ہوتی ہے تو جیسے آپ ٹویلت میں ہیں یا ٹویلت کے پہلے والی کلاسز میں یا جیس ٹویلت پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان سبھی لوگوں کے لئے میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ اپنا آکلن کریے کہ کیا آپ ایلیزبل ہیں اب اس میں کئی سارے اسٹوڈنٹس کے ڈاؤٹ ہوتے ہیں کہ ملے تو ٹویلت میں پھتی تھکت پلتھنت ہیں کیا میں تل پاؤں دا بھائی دیکھو سمجھو یہاں پہ یہ جو اگزام سے سیویل سرپزز والے یہاں پہ ٹویلت ہو گیا ٹینت ہو گیا گریجویشن ہو گیا اس کے مارکس کا پرسنٹیج نہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے اتنے پرسنٹیج ہیں تب ہی آپ کو دینے دیا جائے گا نہ 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 ایسا نہیں ہے کئی سارے ایسے بھی بہت بڑے بڑے آفیسر ہیں جن کے فورٹی سکس پرسنٹ ہے فورٹی سیون پرسنٹ اور بہت بڑی بڑی پوشٹ پہ جو ہے لوگ بنے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا آپ الیجبل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو منٹلی پرپیئر کرنا پڑے گا منٹلی پرپیئر کا مطلب سمجھے کہ یہ کوئی ایسی پروسیس نہیں کہ دو چار دن ٹریننگ لی پانچ چھے ویڈیو کلاسیس دیکھیں اور جا کے آپ پھوڑا ہے نا 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 ایسی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ منٹلی پرپیئر کا مطلب ہے کہ آپ کو خود پڑھنے کی آدت ہونی چاہیے محنت کرنے کی آدت ہونی چاہیے ڈیلی پڑھنا پڑے گا ریگولرلی پڑھنا پڑھے گا کنٹینیوسلی پڑھنا پڑھے گا پڑھنا پڑھے گا تھنکنگ کرنی پڑھے گی انلیسس کرنی پڑھے گی آپ کو پریکٹس کرنی پڑھے گی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ریویزن کرنا پڑھے گا ایک ریگولر فریکوینسی پہ ان سب چیزوں کے لئے آپ کو منٹلی پرپیئر ہونا ہوتا ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسا ضروری بھی نہیں کہ آپ پہلے اٹمٹ میں ہی آپ جو ہے نکال لیں ہاں کچھ چیزیں اگر آپ پرکوشن لیتے ہیں پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے کہ آپ فرسٹ اٹمٹ میں نکال لیں اور کئی سارے ہر بار جتنے بھی لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں اس میں ایک اچھا پرسنٹیج ہوتا ہے جو پہلی بار میں ہی سیلیکشن لے لیتے ہیں لیکن ان کو جو وہ سیلیکشن لیتے ہیں پہلی بار میں وہ یہ نہیں کی دو چار مہینے کی تیاری سے آگیا ان کو لگاتار ان کے بیسک کانسپٹ کلیر ہونے چاہیے ان کی جیس کی انڈرسٹینڈنگ کلیر ہونی چاہیے ان کو کارنٹ افیر کی ٹاپک کی سمجھ ہونی چاہیے ان کو جی ایس کو کارنٹ افیر سے لنک کرنا آنا چاہیے لنکنگ انٹر لنکنگ بہت جروری ہے تھری سکسٹی ڈگری انالیسز آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ جس طرح کے میں نے بتایا کہ بھائی ٹویلت کے پہلے کے ہیں ٹویلت پاس آؤٹ ہوئے ہیں گریجویشن کے کسی یئر میں ہیں آپ سیویل سیلکسز کے ایکزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے اپنی چیزوں کی انالیسز بڑھانی پڑے گی کوئی بھی آپ جو ہے نیوز سنتے ہیں اس میں کیا ہے کیوں ہے کس لیے ہے ابھی اس کا پچھلا ہشٹری کیا ہے ہاؤ ووٹ ویر وائی سارے کوئیشن آنے چاہیے پروز کیا ہے کونز کیا ہے لیٹسٹ گورنمنٹ اسکیم کیا ہے لیٹسٹ کرنٹ افیر کیا چل رہا ہے سمجھ رہے ہیں گا نہیں تھری سکسٹی ڈگری انالیسز پوری انالیسز تو یہ ساری چیزوں کے لئے آپ کو منٹلی پرپیر ہونا ہوتا ہے اس میں دیکھیں کوئی اگر ایسے سٹوڈنٹ رہے ہیں جو مان لیجے جنہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا ٹین تک ٹویل تک گریجویشن تک تو ابھی ان کو کوئی نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اگزام کیا کہتا ہے کہ بھائی میرا یہ پیٹرن ہے ٹھیک ہے میرا یہ پیٹرن ہے آپ یہاں پہ آئیے اگزام میں پرفارم کریے اچھے نمبر لائیے اور جو ہے سیلیکشن لے جائیے سمجھ میں آگئی بات تو منموم یہ چیزیں سمجھنی پڑیں گے آپ کو کہ آپ کے پہلے آپ کی کوئی بھی ہسٹری رہی ہو پہلے آپ بہت ودماز ٹائپ کے رہے ہو پہلے جو ہے آپ نہیں پڑنے والے رہے ہو لیکن اس اگزام میں اگر آپ کو سیلیکٹ ہونا ہے تو بھائیہ لگاتار پڑھائی کرنی پڑے گی شارٹ کٹ نہیں چلتے ہیں یہاں پہ ٹرکس نہیں چلتی ہے یہاں پہ سیلف اسٹڈی کرنی پڑتی ہے خود پریکٹس کرنی پڑتی ہے پری میں آپ کو جو ہے کوئیسٹنز کی لگاتار پریکٹس کرنی پڑے گی ٹاپک انڈرسٹینڈنگ کلیر کرنی پڑے گی پڑھنا پڑے گا بیسکس کلیر ہونے چاہیے کرنٹ سینٹر لنک کیانے چاہیے آیوگ کا لیٹسٹینڈ اور پیٹرن جو ہے آپ کو جو ہے فالو کرتے رہنا ہے آیوگ کا جو اسٹرکٹ سیلیبس ہوتا ہے وہ فالو کرتے رہنا ہے ٹھیک دوسری سٹیج میں آپ کو لکھنا پڑے گا چاہے آپ کچھ بھی پڑھ لو مینز میں اگر آپ نے آنسا ریٹنگ نہیں کی تو آپ کا سیلیکشن ہوئی نہیں سکتا ہے تو لکھنا پڑے گا یہاں پہ لگاتار لکھنا پڑے گا آپ کے ہاتھ کو اس طرح سے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ تین تین گھنٹے لگاتار آپ بلکل سپیڈ سے لکھ پائیں پھر اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے وہاں آپ اکیلے جاؤ گے اور چار چار وہاں پہ یودھا بیٹھے ہوں گے آپ کو کوٹنے کے لیے جیسے جو کالیج میں جو آپ کوئی جونئر جاتا ہے جو کئی سارے سینئر جو گھیر کے جو رائگنگ کرتا ہے اس ٹائپ کی یہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے سب کرا جا سکتا ہے ساری چیزوں کے لیے بلکل یہ ہے کہ بھائی پہلے کئی سارے ہجاروں لاکھوں لوگوں نے کیا ہے اس کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ بھائی آپ کو منگل پہ جا کے کوئی ٹریننگ لے کے آنے تب ہی آپ کر پاؤ گے لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا مینٹلی پریپیر کرنا پڑے گا مارکٹ میں چلنا ہے میٹھے جھونٹ سے آپ کو یہ نہیں کہ جو کہہ رہا ہے کوئی کہا رہے تمہارا ہم تمہارا سیلیکشن کرائیں گے تم یہ بس دیکھو ویڈیو دیکھو ہو جائے نا 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 میٹھے جھونٹ سے بچیں کڑوے سچ کو اپنائیں کیونکہ ادروائز آپ کا کریئر برواد ہو جاتا ہے لوگ پندرہ پندرہ سال جو ہے تیاری کر لیتے ہیں میرے پاس آتے ہیں کہ سارے اسٹوڈنٹ ابھی ایک تھوڑے دن پہلے بات ہے بارہ سال اس اسٹوڈنٹ نے تیاری کی نہ پری نکلا نہ میز نکلا نہ انٹروو نکلا لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے سمجھ آ گئی ہے جیون کی اس سمجھ اور تجربے کا کیا کر لوگے آپ نہ پیسہ ہے آپ کے پاس نہ اسٹیٹس ہے کوئی سمجھ میں بھاؤ نہیں دے گا تو اسی لیے پوری پروپر پلاننگ کے ساتھ آپ کو آنا چاہیے تو منٹلی پرپیر آپ کو اس چیٹ کے لیے کرنا ہے کیا آپ ریگولر پڑھ پائیں گے کیا آپ ریگولر کرنٹ افیر پہلو کر پائیں گے کیا آپ ریگولر پریکٹیس کر پائیں گے کیا آپ ریگولر آنسر آئٹنگ لکھ پائیں گے یہ چیزیں ٹھیک ہے تو اگر آپ منٹلی پرپیر ہیں ہاں کی سر جی چھل میں چھالی محنت کرنے کو چیال ہوں آپ جو جو بولو گے چھالی چیزیں ہو جائیں گی تو اگر آپ یہ والی اسٹیج کو کلیر کرتے ہیں کہ ہاں آپ مانتے ہیں کہ جتنی محنت ہوگی اتنی کریں گے پیشن ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجے کہ ان سب اقزام میں جو سکسس ریٹ ہوتا ہے وہ جادہ سے جادہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوتا ہے سو میں سے ایک لوگ کا بھی ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں جو ہے جیسے UPSC میں قریباً دس گیارہ لاکھ لوگ فارم مرتے ہیں اور ایک ہزار میکسیمم جو ہے پوشٹ ہوتی ہیں اتنا سکسس ریٹ ہوتا ہے آپ نکال سکتے ہیں خود تو یہ لگ بھگ پوائنٹ ون پرسنٹ آیا اتنا سکسس ریٹ ہوتا ہے یہ اسی لیے میں آپ کو بلکل سچ بتانے آیا ہوں ایکچولی میں جو سچ بات ہے تو منٹلی پرپیر ہو گئے آپ تیار ہیں بلکل بھائی محنت کریں گے کوٹ دیں گے بلکل جیون بھر ہم نے سر ٹاپ کیا ہے تھل میں نے اتکول کا تاپل ہوں میں میں بول کا تاپل ہوں میں اندیلنگ میں تاپ کر کے آیا ہوں میں گلیدوے تھل میں تاپ کر کے آیا ہوں ٹھیک ہے ٹاپ کرے ہوگے لیکن یہاں پہ اس اگزام میں تمہارے جیسے ہجاروں ٹاپر ہیں اور ٹاپر بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ایوریج مائنڈڈ ہیں فٹی فائب سکس پرسنٹ والے لوگ لیکن وہ لگاتار محنت کر رہے ہیں اگزام کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے کومٹیٹر ہیں ان سب سے بڑھ کے آپ جو ہے اور فائنلی جو اچھا پرفارم کرتا ہے وہ جاتا ہے اب دوسری شٹے جاتی ہے کہ ہاں بھائی آپ محنت کر لوگے تیاری کر لوگے تو بیسک کیا کرا جائے بیسک کرا جائے بھائی سب سے پہلے انسی آٹی چوا جاؤ کئی سے چوا جاؤ دھیان سے سننا کون کونسی انسی آٹی پڑھنی ہوتی ہے اگر آپ کو سیویل سرمسز آئی ایس پی سیس کا بلکل بیسک بنانا ہے تو سب سے پہلا شٹے پہ جو ہے منٹلی پرپیئر دوسرا شٹے پہ انسی آٹی کرنی ہے انسی آٹی کون کونسی کرنی ہے یہ بیس بنانا ہے میں بتاتا ہوں سنیے ہسٹری کی 6 سے لے کے 12 تک نئی والی جاؤگرافی کی 6 سے لے کے 12 تک نئی والی ساری جاؤگرافی کی بکز پڑھنی ہے جو نسی آٹی والی ہیں جیسے 6,7,8,9 10 تک ایک ایک بک ہوتی 11,12 میں دو دو یہاں پہ ہوتی ہیں ہسٹری کی پوری پڑھنی ہے ہسٹری ہوگی جاؤگرافی ہوگی پالٹی پالٹی کی 6 سے لے کے 12 تک بیسک مجبود کرنے کے لئے آپ پڑھ سکتے ہیں اکنومی نائن سے ہوتی ہے تو اکنومی کی نائن ٹین ٹیلیون ٹویلتھ والی آپ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور بکس بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں شوشال جی کی آتی ٹیلیون ٹویلتھ کی تھوڑا سا وہ پڑھ سکتے ہیں کچھ اچھے چیزیں مل جاتی ہیں سوشل ایشوز اور وہن سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے سائنس آپ کو پڑھنی پڑھے گی سکھ سے لے کے ٹویلتھ تک سائنس کے لیے تو جو ہے آپ کی راہ آسان کر دی سٹیڈی فور سیویل سرپسز نے ایک انسی آٹی سائنس کا بڑے پاپا ویڈیو ہے اس میں سکھ سے لے کے ٹویلتھ تک جتنا سیویل سرپسز اگزامز کے لیے ضروری ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں دیا ہوا ہے لیکن وہ ویڈیو تھوڑا سا بڑا ہے قریباً پیتالیس گھنٹے کا ہے آپ اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو اٹلیس جتنا بیسک ہے وہ آپ کا کلیر ہو سکتا ہے یا پھر آپ اس کو ویڈیو کو دیکھئے یا پھر اس میں جو ویڈیو میں جو جو چیپٹر سمجھائے گئے ہیں ان میں سے جو فیکٹ فیکٹ اور انڈرسٹینڈنگ والے کونسپٹ والے پارٹ ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنی انسی آٹی آپ کو پڑھنی پڑھے گی تو سمجھ میں آگیا آئی ایس بیسی اس کے لئے کون کو انسی آٹی پڑھنی ہے ہسٹری سکس سلے کے ٹویل تک جیوگرافی سکس سلے کے ٹویل تک اکرامی نائن سلے کے ٹویل تک سائنس سکس سلے کے ٹویل تک پولٹی سکس سلے کے ٹویل تک تو یہ تو ہو گیا بیسک اور اس کو یہ نہیں کہ ایک بار آپ نے پڑھ لیا بس جو ہے ہو گیا بتھل میں نے انتھی آلتی پڑھ مطلب آپ نے ایک بار پڑھی دو بار پڑھی تین بار پڑھی اس کو سمجھئے جیسے آپ دیکھیں گے جو چھوٹے کلاسز کی انسی آٹی ہوتی ہے سکس سیون تیٹ میں کئی سارے جو ہے ٹیچر اور ریسٹریٹ کی ایکٹیوٹی لکھی ہوتی وہ سم نہیں پڑھنی ہے پڑھنا کیا ہے وہ سمجھئے انسی آٹی میں آپ کو وہ چیزیں پڑھنی ہیں جہاں پہ کوئی فیکٹ ہو ٹھیک ہے جہاں پہ کوئی کونسپٹ ہو جہاں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ والی چیز ہو یہ تین چیزوں پہ فوکس کرنا ہوتا ہے ساری چیزیں نہیں انسی آٹی کے پڑھنی ہیں جتنا سیول سرپسز اگزام کے لئے ضروری ہے سیول سرپسز میں کیا آتا ہے جیس کرنٹ افیر ٹھیک ہے جو ہے کسی کسی جیسے پیسز والے میں تھوڑا بہت ہندی آتی تو ہندی کے لئے تو اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے ہندی اتنے اس طرح پہ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو جیس مین سبجیکٹ ہے جیس میں مہارت حاصل کرنا ہوگا آپ کو کرنٹ افیر پہ مہارت حاصل کرنا ہوگا ٹھیک تو جو بھی چیزیں ہیں فیکچول والی کونسپچول والی انڈرسٹینڈنگ والی صرف وہی پڑھنی ہے فالتو کی ایکٹیوٹی اور اس سبجیزیں نہیں پڑھنی ہے اور میرا ریکمینڈیشن ہے انسی آٹی کو آپ کم سے کم تین بار ضرور پڑھیں اس کے نوٹس بنائیے پورے خود کے نوٹس بنائیے دنیا میں کہیں سے بھی آپ نوٹس لے لو جو آپ نے خود کے اپنے نوٹس بنائے ہوتے ہیں پڑھ کے انیلیسس کر کے سمجھ کے اپنے حساب سے کیونکہ آپ جب نوٹس بناتے ہیں اپنے تو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے مان لوگ کوئی فیکٹ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کی کوئی ٹرک بنا لی کوئی کونسپٹ ہے جیسے انسی آٹیم کئی ساری چیزیں آپ پڑھیں گے تو اس کو پڑھتے نہیں جانا ہے اس کو سمجھتے جانا ہے ایک چیپٹر پڑھا آپ نے اس کو جو ہے اپنا جو ہے آگ بند کر کے تھوڑی دیر اپنی جو ہے منن کریے کہ اچھا اس چیپٹر میں کیا کیا میں نے پڑھا آپ کے اندر ایک دماغ بھائی صاحب ہیں ان سے بات کرنا چالو کریے لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے کوئی بات نہیں جب آپ ٹاپر ہو جاؤ گے تو وہی لوگ آپ کے آگے پیر چھویں گے تو جب تک آپ تیاری کے فیس میں ہے تب تک آپ کی ٹرولنگ ہوتی ہے جب آپ سیلیکشن لے لیتے ہو بن جاتے ہو تب آپ ٹرول کرنا چالو کرتے ہو دنیا کا یہی نیم ہے کہ پہلے آپ کو کوٹا جائے گا پھر آپ جو ہے کوٹ پانے کی استطیق میں ہوگے تو کوٹ پانے کی استطیق میں آنے کے لیے اپنی کوٹائی کروانا جروری ہے سمجھ میں آگی بات ان سی آٹی چوا جاؤ بلکل اس کے ہو سکے تو ایسے کوئیشن جرور اٹیمٹ کریں جس میں فیکٹ پوچھے گئے ہو کونسٹ پوچھے گئے ہو انڈرسٹینڈنگ پوچھے گئے ہو یہ بے بیسیک ہے صرف اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریے نیوز دیکھنا چالو کریے نیوز کون سے دیکھنا چالو کریں تھل میں جو ہے یہ والی نیوز دیکھتا ہوں وہاں پہ تال پلوکتا آ کے خوب ایک دوتلے کو دھتم دھتم کلتے ہیں وہ والی نیوز نہیں دیکھنی ہے نیوز کے لیے گورنمنٹ سورسز اپنا ہی ہے پی آئی بی کی نیوز دیکھا کریے ڈی ڈی نیوز دیکھا کریے راج سوہ ٹی وی کی نیوز دیکھا کریے ٹھیک ہے اور جو بھی سرکاری سورسز ہیں آج کل تو باقاعدہ پی آئی بی کی میکزین وغیرہ بھی آگئی اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر اگر کوئی نیوز دیکھتے ہیں تھوڑا بہت جو ہے چیزیں جیسے ورڈ میں کچھ پہلی چیز ہو گئی انڈیا میں کوئی پہلی چیز ہو گئی سٹیٹ میں کوئی پہلی چیز ہو گئی کوئی نیا سائنس کا انوینشن آ گیا کوئی ٹکنالوجی کا آ گیا کوئی گورنمنٹ نے سکیم لانچ کر دی گورنمنٹ نے ایپ لانچ کر دیا تھوڑی تھوڑی بیسک بیسک کم سے کم دیکھنا چالو کریے پوری چیز نہیں سمجھ میں آ رہی کوئی بات نہیں اس کے لیے آپ جو ہے اگر نیوز نہ دیکھ پائے تو آپ ایک کام کرا کریے سٹیڈی فور سیویل سرپسز کا ڈیلی ویکلی اور منتھلی والا کرنٹ افیر آپ دیکھنا چالو کریے جتہ سمجھ میں آئے اتنا کریے ڈیلی والا ہمارا کرنٹ ملتا ہے بلکل فری میں only کرنٹ افیر چینل ہے ہمارا ویکلی والا اور منتھلی والا ہم دیتے ہیں سٹیڈی فور سیویل سرپسز کے مین چینل پہ اس میں جس میں آپ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا اگر آپ ابھی سے کرنا چالو کریں تو ایٹ لیسٹ آپ کی بیسک اور پلس جو کرنٹ ہے دیکھو یہ بیسک ہے اسٹیٹک والی چیزیں ہیں یہ کیا ہے ڈائنمک ہے یہ بدلتا رہتا ہے اس سے آپ کا بنے گا بیس تیاری نہیں ہوئی ہے بھی یہ بیس ہے آپ سمجھ رہے ہیں کی نہیں انسی آٹی سے صرف بیس بنتا ہے آپ اگر یہ والا پورا کر لے جو میں نے بتایا ابھی تک تو آپ ایٹ لیسٹ آپ تیار ہیں آئی ایس پی سیس کے اگزام کی تیاری کرنے کے لیے یہ ہے بیس ٹھیک اس کے بعد جو ہے آپ کو اگر تھوڑا بہت یہ اب آپ نے کر لیا تھوڑا بہت آپ یہ نہیں کہ ترنت جو ہے پی وائی کیو ایسے اٹھا لیے انلیسز کریے مطلب پڑھئے کس طرح کے پی وائی کو آتے ہیں مانجی آپ کو یو پی ایسی اگزام دینا ہے یو پی ایسی کیا کیا چیزیں ہیں تب دیکھنا چلو کریے گا نہیں تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا گروہ سمجھ ماری نا یہ ہے بیس اور یہاں پہ کیا ہے یہ انلیسز کے بعد جو آنے والے کوئیشنز ہیں تو یہاں سے آپ تیار ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ یہ والی اسٹے پوری کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ باقاعدہ تیار ہیں آئی ایس پی سیس کی تیاری کرنے کے لیے تو ایک بار یہ والا آپ کا بیس بن گیا پھر آپ کو جو بھی مانے لیے یہ یو پی ایسی دینا ہے یو پی ایسی کا سیلیبس کو پورا جو ہے اسٹڈی کریے پریویس ایئر کوئیشن دیکھئے ٹھیک ہے اور اس کے حساب سے جو لیٹے سٹینڈ اور پیٹن چلنا ہے اس کے حساب سے تیاری کرنا چلو کریے پھر یو پی ایسی کے جو ایکچولی میں جیسے کوئیشن آتے ہیں اس طرح کے کوئیشن آپ لگانے چلو کریے اس سے پہلے بیس جرور کر لینا پی سی ایس کا کرنا ہے سیلیبس پورا پڑھ لیا ٹھیک ہے پورا پری کا مینس کا کیا کیا چیزیں ہیں پریویس ایئر کوئیشن دیکھ لیے اس طرح سے پی سی ایس کے لیے یا ایس کے لیے سٹڈی فار سی بل سبسز پر لگاتا ہے اور کورسز چلتے رہتے ہیں سارے اسٹیٹ پی سی ایس کے جیسے یو پی سی ایس کی بلکل شروعات سے تیاری کرنے کے لیے سیلیکشن تک کی چاہاں پری ہو مینس ہو انٹروو ساری چیزیں کرواتا ہے تو صرف اگر آپ سٹڈی فار سی بل سبسز کو فالو کریں گے تو پی سی ایس کو کوئی بھی پی سی ایس ایس کے لیے اگر آپ تیاری کر رہے ہو جی ایس کارینٹ ہنڈی جتنی پری اور میانس ایس کے لیے ضروری ہیں چیزیں انٹروو کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ آپ کو سٹڈی فار سی بل سبسز پری میں بھی پروائیٹ کراتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے انسی آٹی بھی ہم ہم نے باقاعدہ ڈالی ہوئی ہے جیسے ہم نے جو ہے سائنس کی ڈالی ہوئی ہے ہسٹری کے ہم نے سکھ سے لے کے ٹویل تک پوری ایک پلیلیسٹ میں بلکل ایکسپلین کیا ہے جتنا سیویل سبسز کے لیے جب روری ہو دیکھ ڈالیے گا پالٹی ہم نے کیا ہوا ہے اس کو دیکھ ڈالیے گا ٹھیک ہے اور اور بھی جو ہے کئی سارے انیشیٹیو آنے والے ہیں ٹھیک تو پی سی ایس کے لیے کوئی بھی سٹریٹ پیسز کی اگر آپ کو تیاری کرنی ہے سٹڈی فور سیویل سپسز کو اگزیکٹلی فالو کر لیجئے جو بھی اگزام کی ریکوائرمنٹ ہے دیکھو سمپل بات ہے محنت کرائیں گے ہم آپ سے یہ نہیں کی جو ہے کوئی سب جب آپ دکھا دیں گے بس کوڈ جوائن کیا سیلیکشن نا 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 ادھر سے کوڈز میں انٹری ادھر سے سیلیکشن آئیسا نہیں ہوتا ہے جیسے کئی سارے لوگ کرتے بھی رہتے ہیں میں ان جتنا پی سی اگزام کی ریکوائرمنٹ ہے پری کی میز کی اور وہ ساری چیزیں اس کے لئے آپ ہمارے چاہیں تو فری چاہیں پیڈ کورٹ سے جوائن کر کے پوری جو ہے سیلیکشن تک کی تیاری کر سکتے ہیں ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے سمیں تک کی جائے سیویل سپسز کی تیاری دیکھو آپ یہ مان سکتے ہیں چھ سات آٹھ مہینے آپ اپنا بیس بنانے میں لگا سکتے ہیں جیسے کوئی گریجویشن کر رہا ہے بھائی گریجویشن سارے جتنے بھی آئی سپسز کی اگزام میں وہاں منموم جو ہے الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ گریجویٹ جب ہو جاؤ گے تب ہی آپ فارم برپا ہوگے تو جب تک آپ کی گریجویشن ہے تب تک یہ سب کر ڈالو ان سی آٹی نیوز پی وائی کیو سلے باز ٹھیک ہے اور گریجویشن کے بعد آپ تیار ہیں بس کورس جوائن کریے سٹیڈی فور سیبل سیفیسز یا فری انیشیٹیو فولو کریے اور پوری تیاری آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈاؤٹس ہو آپ کے کسی طرح کی کوئی آشنکہ ہو کوئی اور دیماغ میں جو ہے خوراپا چل لئی ہو کچھ اور چیزیں پوچھنا چاہتے ہو تورانت کومنٹ میں آپ جو ہے لکھ کے بتائیے ساری چیزیں نیمارن کیا جائے گا کسی چلو پوری بات سمجھ میں آگئی انسی ایٹی کلیر کر لوگے نیوز سب کلیر کر لوگے بیسک انڈرسٹینڈنگ بنا لوگے آیت پیتھیت بنو دے تلو داؤتھے لو